موسیقی اسلام علیکم گائیس آج میں آپ کو کڑھائی بنانا سکھا رہی ہوں جس کے لئے ہمیں ایک کلو گوشت مرگی کا دو چمچ ادرک لسن چھ ساتھ ہری مرچی دھنیاں باری کٹا ہوا دو ادرد باری کٹے ہوئے پیاس چھ ساتھ باری کٹے ہوئے دیماٹر آدھی چمچ گرم سالا ایک چمچ بیسیویں مرچی آدھی چمچ حلدی ایک چمچ نمک آدھی چمچ کڑھائی مسالہ چلیں آئیں گائیس ہم آپ کو بنانے کی ترقیب بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑھائی میں تھوڑا سا آئل ڈھالیں حضبے ضرورت ہلکا سا آئل گرم ہو جائے پیاس کٹا ہوا باریک دو عدد اس میں اٹ کر دیں اب پیاس کو تھوڑا سا لائٹ برون ہونے دیں پیاس لائٹ برون ہو چکا ہے اب میں اس میں گوش ایڈ کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم گوش کو ہلکا ہلکا فرائی ہونے دیں جب پانچ منٹ تک گوش فرائی ہو جائے تو اس میں مسالے اٹ کر دیں اب ہمارا گوش برون ہو چکا ہے اس میں میں مسالے اٹ کروں گی جو میں نے آپ کو دکھائے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالے دالنے کے بعد اچھی طرح چمچ چلائیں چمچ چلانے کے بعد تھوڑا سا اس کو بھون لیں جب میں اس کو بھون لوں گی تو اس میں دو چمچ ادرک لسن بھی اٹ کر دوں گی اب میں دو چمچ ادرک لسن اٹ کر رہی ہوں ادرک لسن اٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح بھون لیں آدر گلاس پانی اس میں اٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی اٹ کرنے کے بعد اچھی طرح چمچ چلائیں اور دس پندرہ منٹ کے لیے اس کو پکنے دیں اب ہمارا پانی خوش بھو چکا ہے اس میں میں ڈیمارٹر اٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیمارٹر اٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح بھونیں اس وقت تک بھونیں جب تک ڈیمارٹر اچھی طرح میش نہ ہو جائے دیکھیں ہماری ڈیمارٹر میش ہو چکے ہیں اور میں اس میں 5-6 ہری مرچے اٹ کر رہی ہوں ہری مرچے اٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح اور بھون لیں ہماری کڑائی تیار ہو چکے ہیں اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی میں اس کو ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا دھنیا اٹ کر رہی ہوں گانیشنگ کے لیے یہ دیکھیں ہماری کڑائی ریڈی ہو چکے ہیں کتنا اچھا کلار آیا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت ڈیسٹی لگ رہی ہے میرے چینل دیسی ہمپوٹ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس کریں مزید اچھے اچھی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اچھا گائز اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے